آخر میں پانچ سات منٹ جو دوسرا ٹاپک تھا جو مجھے دیا گیا تھا کچھ اگر وقت ہے تو میں کچھ اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہا گیا تھا تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داری تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داری بہت اچھا ٹاپک تھا اور جب سے حافظ منظور صاحب نے مجھے کہا مجھے بہت اچھا لگا یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو پتا چلے کہ ذمہ داری ان کی کیا ہے میں کچھ باتیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تعلیم و تربیت والدین کے لیے ایک عبادت ہے بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے لیے عبادت ہے عبادت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو اور اس پر ثابت قدم رہو لہذا اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا تربیت دینا اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھانا یہ عبادت ہے نمبر دو یہ انبیاء کی یہ انبیاء کی ذمہ داری اور یقیناً انبیاء نے اس کو اپنایا انبیاء کا قدعہ ہے کئی آیتیں ہیں کئی آیتیں ہیں عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَا پروردگارہ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی بدپرستی سے بچا اپنے بچوں کی فکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ نے وہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے لمبی حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے تجھے بچا نہیں سکتا اللہ سے نہیں بچا سکتا اپنی سب سے پیاری بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ سے نہیں بچا سکتا آج جو چاہے مانگ لے میں تجھے دے سکتا ہو بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت سب سے اہم ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا ابو نہیں یا لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا اکڑ کر مت چلنا کافی نصیحتیں انہوں نے کی اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے روزے کا حکم دیتے زکاة کا حکم دیتے وہ اللہ کے پاس مرضی تھے اللہ کے پاس راضی شدہ تھے وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اپنی کمر کس لیتے اپنے گھر والوں کو تیار کر لیتے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت یہ انبیاء کا قدوہ ہے یہ انبیاء کا قدوہ ہے نمبر تین بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ذمہ داری ہے ذمہ داری کا مطلب جانتے ہیں نہیں کروگے تو کل پوچھے جاؤگے کل پوچھے جاؤگے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں سے کہا کہ بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے کل پوچھا جائے گا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنی تین بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی اچھی جگہ ان کا رشتہ کیا شادی کی تو کل وہ جنت میں جائے گا ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے نمبر چار بچوں کی تعلیم و تربیت بچوں کی تعلیم و تربیت ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ ماں باپ کا ایک فریضہ ہے اور ایک معاشرے کی طلب ہے ایک اچھا معاشرہ پڑے لکھے لوگوں سے بنتا ہے پڑے لکھے لوگوں سے بنتا ہے جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ایک صدرہ و معاشرہ نہیں بن سکتا آخر میں کچھ باتیں کہ بچہ بگڑتا کیوں ہیں بچے بگڑتے کیوں ہیں اس کے پہلے ایک بات کہہ دوں میں کہ آپ ڈاکٹر بنا دیں انجینئر بنا دیں فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے بچے کو نماز نہیں آتا عقیدہ نہیں معلوم تو آپ بیکار ہیں آپ فیل ہیں کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد آپ کیا بیٹر آپ کا آپریشن تو نہیں کرے گا آپ کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اس لئے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں یہ بات میں کہتا ہوں کان کھول کر سن لیجئے جس بچے کو آپ دس سال کی عمر میں فجر کی نماز میں مسجد کا راستہ نہیں بتاتے اپنے بچے کو دس سال کی عمر میں مسجد کا راستہ فجر میں نہیں بتاتے وہ بچہ قبرستان میں آکے کبھی دعا نہیں کرے گا آپ کے لئے مرنے کے بعد کبھی آپ کی قبر کی راہ نہیں دیکھے گا ضروری ہے اپنے بچے کو مسجد کی راہ دکھاؤ مسجد کی راہ دکھاؤ اگر تمہاری آخرت چاہیے تو آخرت صدھارنے کا ایک ذریعہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنتے ہیں صدقہ جاریہ بنتے ہیں بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہوتا گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہوتا ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں کبھی پہلی صف میں ان کی نماز ہوتی ہے دوسری صف میں کبھی نہیں ہوتی لیکن گھر میں بڑے ہوتا ہے کیا ہے؟ بیٹی وہ سنتی نہیں انہیں نوازین کا ہمارے بڑے کردلی آپ اتنے نامرد ہو گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ کا اسے نمازی ہیں کہ آپ کے ہاں بڑے منائے جاتا ہے لہذا گھر میں اسلامی ماحول کا نہ ہونا یہ بچوں کو بگاڑتا ہے دوسری بات سوشل میڈیا کا عام ہو جانا ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل گھر میں ٹی وی انٹرنیٹ اوپن بچہ جو چاہے دیکھتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں کہ کیا کر رہا ہے بچہ نمبر تین برے دوست آپ کے بچے کے دوست کون ہیں آپ دیکھئے کتنے بچے ہاں ڈرگ لے رہے ہیں کیوں کہ برے دوستوں نے ان کو بری حالت میں ڈال دیا اپنے بچوں کا خیال رکھئے برے دوستوں سے بچائیے برے دوستوں سے بچائیے نمبر چار جو سب سے اہم ہے سب سے اہم ہے بچوں کو دعا کیجئے دعا کیجئے بچوں کے حق میں اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما ماں بچے کو گھر سے باہر نکالے تو دعا کے بغیر نہ نکالے بچے کو جگہ ہے تو کہے دائیں طرف سے اٹھ بیٹا اور دعا پڑے بغیر نہیں اٹھنا بچہ جاگے تو اسکول اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ تم نے نماز نہیں پڑی اس ہیڈ ماسٹر ہیڈ میس کا واقعہ مشہور ہے جس نے اپنے بچے کو مین اگزام میں جگایا نہیں اگزام تھا نہیں جگایا اپنے بچے کو دس بجے جب بچہ جاگا بہت کوسا ماں کو ماں تم نے مجھے کیوں نہیں جگا ہے میری زندگی تو برباد ہوگی تو ماں نے کہا جو تو آخرت کے اگزام میں فیل ہو رہا ہے فجر کی نماز کے لئے نہیں جاگا تو دنیا کے اگزام میں کتنا بھی پاس ہو جائے تو فیل ہے دنیا کے اگزام میں فیل ہے جب فجر کی نماز کے لئے تو نہیں جاگا تو میں اس امتحان کے لئے کیوں جگا ہوں تجھے ایسی ماںیں کہاں ہیں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اپنے بچوں کے لئے دعائیں کریں آخری میں سب سے آخری چیز بچوں کی تربیت میں بچوں کی تربیت میں اسلامی تربیت کو مد نظر رکھیں مارنے پیٹنے سے بچے صدرتے نہیں ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے اپنے بچوں کو پیار سے تربیت کیجئے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص جس نے نوجوان ہے آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے مصرد احمد کی روایت زنا کی اجازت مانگنے لگا صحابہ کہنے لگے مہمہ مو بن کر اس کا بد کتنی بری بات کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو قریب آنے دو سمجھایا تمہاری ماں کے ساتھ صحیح ہے کہا نہیں تمہاری بہن کے ساتھ نہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ لمبی حدیثیں بار بار آپ نے سنی ہوگی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھائیے سمجھائیے آپ غلطی کو غلط بتائیے اس کے بعد دعا دیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حسن فرجہ اللہ اس کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے کہتے ہیں صحابہ اکرام اس کے بعد کبھی وہ شخص نے غلط عورت کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائی نگاہ ہی نہیں اٹھائی تربیت کے انداز میں ضروری ہے کہ دعا 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 کریں نمبر دو بچوں کو ان کا مقام دیجئے ہمارے گھروں میں بچوں کو مقام نہیں دیا جاتا کسی جگہ باہر ٹور پہ نکلتا ہے ہیدرباد جانا ہو کر نول سے گاڑی میں چار آدمیوں کی جگہ ہے چار آدمی تو ہوتے ہیں ساتھ میں تین بچے ہوتے ہیں بچوں کی جگہ کہاں ہیں کہاں ہے بچوں کی جگہ گود میں گود میں ہوتی جگہ بچوں کو ان کا مقام دیجئے اپ یورپین کنٹریز میں دیکھئے کہ چار جگہ ہیں دو میان بی بی دو بچے بس ساتھ میں کوئی ہو دوسری گاڑی کر لیں بچے کو اس کا مقام دیجئے بچے کے جذبات کا خیال رکھئے بچہ گھر میں کوئی بات بولتا ہے چپ بڑوں کے سامنے بولتا ہے بولتے نہیں بولتے آپ اس کی بات تو سنیئے آپ بھی تو بتتمیزی کر رہے ہیں آپ بتائیئے کہ بیٹا میں آپ کی بات سنتا ہوں ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی ضروری بات ہے تو آپ کہیے تب بیٹا کہے گا کہ نہیں ابو میں آپ سے بات میں بات کر لوں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بات نہیں سلجا پاتے بچے اس بارے میں اچھی بات کہہ دیتے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں تو بچوں کو ان کا مقام دیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امال ممرین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کبھی کسی عورت پہ کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سارے بچے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو ان کا مقام دیجئے نمبر تین بچے جوان ہو جائیں تو ان کا مشورہ قبول کیجئے مشورہ قبول کیجئے ان کے سجیشن کو لیجئے اس کو عزت دیجئے ضروری ہوتا ہے جب تک آپ اپنے بچے کو مقام اس کا نہیں دیتے وہ بچہ بھی آپ کو مقام نہیں دے گا باتیں تو بہت ساری ہیں کہہ دے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے اللہ آپ کے یہ سننے کو قبول فرمائے اور آخرت میں اٹھائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم